ہائے گائز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں کہ جسو اے فیٹی ٹو اے فائف جی ڈوائز کی جو کا پاکستانی مارکٹ میں تقریباً 35 سے 40 کے اراؤنڈ بارٹ آپ کو افیشل پی ٹی اے پروف کے ساتھ مل جاتا ہے اور ڈاکو مو ویرینٹ کا جو افیشل پی ٹی اے ٹیکس رکھا گیا ہے وہ پینتیسو روپے کے قریب رکھا گیا ہے دیکھیں اون پیپر سپیسیفکیشن اس ٹوائز کی کافی تگڑی نکل کر سامنے آتی ہے سنیپ د 665 کا پروسیسر رکھا گیا جو پکسل 4A 5G میں یوز کیا گیا ہے لیکن پریکٹیکل یوزیج مجھے اس ٹوائز میں بہت ساری کمی بیشن دیکھنے کو ملی اور میں سب بھی کمی بیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا پیسہ اور ٹائم دونوں ہی ویسٹ ہونے سے بچ جائیں اگر آپ انہی یوزیرز میں سے ہیں جو اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ بھی نہ سکپ کیا دیکھیں تاکہ آپ کے بہت ساری کنفیشنز کلیر ہو جائیں دیکھیں ڈیزائن کی بات کریں تو اسے ہم سمسنگ نوڈ ٹین سے انسپائر شدہ بھی کہہ سکتے ہیں بوکسی شیپ رکھی گئی ہے اور 6.3 انچز کا ایک کولرڈ کرف پینل والا ڈسپلی رکھا گیا ہے جس میں ان ڈسپلی فنگر پریڈ بھی ملتا ہے اور فرنٹ اور بیک ہے جس دونوں ہی کافی کرفی ملتی ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یہاں پر 90% سے زیادہ سکرین ٹو بوڈی ریشو مل جاتا ہے اور کافی زیادہ تین ڈیوائز ہے فرنٹ اور بیک دونے گلاسی فینش کے ساتھ آتے ہیں اور میٹیلک فریم مل جاتا ہے لور بورڈر پر 3.5 ملیمیٹر جیک اور 18 مار کی فاسٹ چارجنگ مل جاتی ہے رائٹ بورڈر پر آپ کو وولیوم لوک اور پاور کی مل جاتی ہے اور اپر بورڈر پر سنگل سم والا سم ٹرے مل جاتا ہے جبکہ 910 میں آپ کو لیفٹ سائیڈ پر بٹن پلیسمنٹ ملتی تھی یہاں پر 60 ہر سے فریشت والا آپ کو ایک سلور پینل مل جاتا ہے جو اور بھی زیادہ سلور فیل کرواتا ہے کیونکہ یہاں پر یو آئی میں اتنا اچھا برک نہیں کیا گیا آل دو یہاں پر ان ڈسپلے فنگر پرینٹ مل جاتا ہے جس کی پیڑ اور اکوریسی بجھے تھوڑی سی سلور فیل کرواتا ہے اور کہیں کہیں یہ لیگ اور میس کرتا ہوئے مل جاتا ہے آل دو اولر ڈسپلے دیا گیا ہے یہاں پر کونٹراسٹ اور سیچوریشن اچھی تھی لیکن وائبرینسی مجھے کسی بھی طرح سے پریمیم فیلنگ نہیں کرواتا رہی تھی اور ڈیفرنٹ اینگل سے یہاں پر ایجز میں مجھے گریش ٹینٹ دیکھنے کو ملتے تھے یہاں پر ایج ڈی آر ایج ڈی آر ٹین اور ایج ڈی آر ٹین پلس کا سپورڈ مل جاتا ہے افیشل پی ٹی اپرو ہونے کی وجہ سے یہاں پر نیٹفلکس میں وائد ون الون کا سپورڈ مل جاتا ہے لیکن یہاں پر لائٹ سینسر میں مجھے چھوٹا سا گلش دیکھنے کو ملی یہ وائد بیگراؤنڈ اور کلر فور بیگراؤنڈ میں لائٹ ان سٹینسٹی کو خود ہی انکریز کر دیتا ہے جبکہ بلیک بیک گراؤنڈ میں برینڈنس کو خود ہی لو کر دیتا ہے حال دو یہاں پر سٹیریو سیٹ اپ کے ساتھ ڈول بی اٹموس کا بورٹ دیا گیا ہے لیکن لاؤڈنس اور بیس میں مجھے کافی زیادہ کمی دیکھنے کو ملی اور یہ دوسرے جیپنیز برینڈ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے سو آڈیو کوارٹی میں میں اسے ایوریج مارک کروں گا یہ بڑی اچھی بات گئی ہے حال دو یہاں پر چھتیسو ایم ایس کے ایک چھوٹی بیٹری دی گئی ہے لیکن یہاں پر جو بیٹری ٹائمگ ملتی ہے وہ تقریباً آپ کو ساڑھے پانچ سے چھ گھنٹے کے قریب پین آو ٹائمگ دیتی ہے جو کہ بہت زیادہ امپریسیو تھی یو آئی کو بیٹری فرنڈلی تو بنایا گیا ہے لیکن سی پیو کلا کو کافی کم کیا گیا ہے جس کے وجہ سے گیمنگ میں آپ کو سلولینس فیل ہوگا اور یہاں پر اوورناٹ چارجنگ کے لیے آپ کو بیٹری ایلیمنٹ سیٹر بھی مل جاتا ہے اور گائز میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کسی بھی جیپنیس کیٹ کو پرچیز کرنے سے پہلے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں موجود بیٹری فرق پرفومنس یعنی بیٹری حالت کو ضرور چیک کر لیا جائے اور انشور کیا جائے کہ بیٹری ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے اور گائز یہ 2020 میں انڈرائی ٹین کے ساتھ لاؤنچ ہوئی تھی اور ڈاکمو ویرین میں آپ کو دو میجر اگریٹس مل جاتی ہیں سو یہاں پر آپ کو انڈرائی ٹویلو کا سپورٹ مل جاتا ہے جو بھی آج کی ڈیٹ میں یوزی بیل اور یہاں پر ایروز کے کچھ فیچرز مل جاتے ہیں جو آپ کو ایروز کے کسٹم روم میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکنگ سیڈلی اس دیوائس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی دویلمنٹ کے اپشنز نہیں ملتے ہیں تو آپ اس میں کسٹم روم کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکتے یہاں پر فیس ان لوگ کا کوئی بھی سکیوٹی فیچر نہیں ملتے یہاں پر سنیپ ڈرائگن کا سیون سکسٹی فائی سیون نینو میٹر پر فیبریکیٹ کیا ہوئے ایک فائف جی پر سیسن مل جاتا ہے اور اس کی سنگل ریسپشن اور کنیکٹیویٹی بہت ہی زیادہ ایمپریسیو ملی میں نے ویلیج ایریا اور سب بن بن ایریا میں بھی چیک کیا تو مجھے کافی اچھے پرفارمس مل رہی تھی کال کوالٹی سیٹی آؤٹسکرٹ سے باہر بھی کافی بہتر تھی اور مجھے سیٹی ایریا سے دور بھی 4G کی سپیڈ کافی بہترین پروائیڈ کر رہا تھا حال دو یہاں پر LTE پلس کی سپورٹ اویلبر نہیں ہے لیکن میں کنیکٹیویٹی بائز اسے 10 آؤٹ آف 10 ہی مارک کروں گا اور گائز یہ ان کیٹس مبال فون میں سے ایک مبال فون ہے جس نے مجھے سنگلی ریسپشنز میں بہت زیادہ ایمپریسیف کیا جیسے کہ کہا جاتا ہے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی تو یہاں پر گیمنگ کے لیے 765 کا ہونا ناکافی ہو جاتا ہے کیونکہ سوٹوئر کوئی اتنے اچھے طریقے سے اپٹیمائز نہیں کیا گیا تو مجھے گیمنگ میں ایف پی ایس ڈراؤپ ہیٹنگ ایشو اور تھوڑا سا لیگ ہوتا ہوا ملا کہیں کہیں فریب ڈراؤپ کے بھی ایشو دیکھنے کو مل رہے تھے تو یہ موبائل ہارڈکور گیمنگ کے لیے بلکل بھی اپروپرین نہ ہی نکلتا اور جو گیک بینچ کے سکور تھے اس نے مجھے بہت زیادہ ایمپریس نہیں کیا کافی ان سیمپتیٹک قسم کے سکور پروائیڈ کر رہا تھا آل دو ہیٹنگ ایشو مجھے زیادہ دیکھنے کو نہیں مل ہی ڈیسیپیشن کافی اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے لیکن سی پیو تھروٹنگ ٹیسٹ میں پرسسنن نہیں پرفارم کر پاتا اور سکرین ٹرن آن کرنے پر دوبارہ تھروٹنگ میں کافی زیادہ فلکچویشن دیکھنے کو ملتی ہے اور پاور سیونگ کے فیچر کون کرنے کے بعد آپ کو پرفارمس میں کافی بڑا ڈی گریٹ دیکھنے کو ملتا ہے بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا اور ڈیزائن میں سیمسنگ سے انسپیریشن حاصل کرنے کے بعد کیمرہ میں سیمسنگ سے کسی طرح کی انسپیریشن حاصل نہیں کی گئی بات کرتے ہیں کیمرہ بھی فانڈر کی تو کافی زیادہ سیمپلیسٹک رکھا گیا ہے اور یہاں پر الٹرا وائڈ میں زوم کے کوئی فیچر نہیں ملتا بوٹم لیفٹ لی آؤٹ پر آپ کو بہت سارے موڈز مل جاتے ہیں سیٹنگ میں نہ صرف آپ کو فورگی رکورڈنگ کے کوئی اپشن ملتا ہے بلکہ ٹین ایٹی پر سکسٹی فرم پر سیکنڈ رکورڈ کرنے کے لیے بھی کوئی اپشن نہیں ملتا اور یہاں پر ایچ ڈی آئر کا فیچر اون کرنے کے بعد آپ کو ہمیں سٹیبلائزیشن کا اپشن بھی نہیں ملتا سو برینڈ دکھنے میں کچھ اور اور دینے میں کچھ اور ہے یہاں پر ٹوپ لیفٹ بورڈر میں آپ کو لائیو زوم فوکس کا اپشن مل جاتا ہے جس پر آپ ڈبل ٹیپ کرنے پر کسی بھی دور کھڑی اپشن کو نہ صرف فوکس کر پاتے ہیں بلکہ کافی حد تک سٹیبلز اور کافی اچھی پکچرز پر ایڈیوز کر سکتے ہیں نہ صرف یہی بلکہ بیگراؤنڈ میں بلڈر ایفیکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کافی زیادہ انویٹی فیچر ہے اس برینڈ کے لیے یہاں پر وائیب شوٹنگ کا اپشن مل جاتا ہے جس میں آپ سیم ٹائم پر فرنٹ اور بیک کیمرہ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ویڈیو بنا سکتے ہیں جو وہ لوگنگ کے لیے کافی زیادہ ایک بیسٹ فیچر بن کر سامنے آتا ہے یہاں پر اے آر سائز چیکر کا اپشن دیا گیا ہے جس کے ترو آپ 3D میں کسی بھی چیز کا سائز اکسیس کر پاتے ہیں یہاں پر اے آئی سین ڈیٹیکشن کا اپشن ہی مل جاتا ہے لیکن مجھے اس کی پرفرمنس زیادہ امپریسیو نہیں لگی کبھی کبھار پورس ایسنگ میں کافی ٹائم لے جاتا ہے اور کبھی کبھار کلر کو نیچرل پریزنٹ کرتا ہے اب ذرا بات کرتے ہیں اس کی پکچر کوالٹی کی جسے اون کرنے پر کلرز کو کافی فلکچویٹ کرتا ہے کہیں کلرز کو بوسٹیڈ کر دیتا ہے تو کہیں کافی زیادہ نیچرل پریزنٹ کرتا ہے یہاں پر سٹوک کیمرہ جو پکسز کیپچر کرتا ہے وہ نیچرل لک پروائیڈ نہیں کرتے کافی زیادہ آور بلون کر دیتا ہے شیڈوئی ایریا کو ایک ہوئیر بیلسنگ کے بھی ایشوز کافی رہتے ہیں اور ٹریٹ میں بعض اوقات ہیڈنڈ میس کرتا ہے اور ایجز کو اچھے طریقے سے ڈفائن نہیں کر پا جی کیم نہ صرف کلر کو پرسیسٹن رکھتا ہے بلکہ کلر ٹیمپریچر بھی کافی آکوریٹ رکھتا ہے ایچ ڈی آر کو سیو آؤٹ کرتا ہے اور ڈائنیمک اینج کو کافی حد تک سٹیبل آئیز کر دیتا ہے اور مجھے اس میں اچھی ڈیٹیل اور شاپنس ملی تقریباً تمام فوٹوز میں اور سبجیک فوکسنگ بھی اچھی رکھتا ہے فرنٹ کیمرے کے ایکچوال سائز 1.6 میگا پکسل ہے جسے پکسل بائننگ کے دروہ 60 میگا پکسل پر کنورٹ کیا جاتا ہے اور آپ جی کیم میں پکسل بائننگ کون کر کے کافی اچھی اور ڈیٹیلی پکچرز حاصل کر سکتے ہیں ریزل کیسا لگا مجھے نیچے کامرس ایکشن میں ضرور بتائیے گا اور گائز اس وقت یہ ویڈیو اس کے فرنٹ کیمرہ سے رکاوڈ کی جارہی ہے ٹین ایٹی پی تھرٹی فنیم پر سیکنڈ پر گاوڈ کی جارہی ہے اس امید کرتا ہوں آپ کو ریزلٹ اور سٹیبلائزیشن اکارا کا آڈیا ہو چکا ہوگا سو مجھے کلر بیننسنگ میں تھوڑا سا سٹرگل کرتا ہوا میرا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈائینامیک رینج ہے وہ اس کے زیادہ امپریسیو نہیں ہے جیسے آپ کو دوسرے فلیکش موبائل فون میں ملتی ہے اگر میں گیشتہ سنلائٹ کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بلرنگ افیکٹ مل جاتا ہے سو یہاں پر جو پکچر ہے وہ کمپلیٹلی طور پر بلون اوف ہو رہی ہے اگر آپ سکائے کلر دیکھیں تو یہاں پر والگر اور سکائے کلر میں میں کسی بھی طرح کی رسپیکٹ نہیں کر پا رہا کیمرہ سو کیمرہ اتنا زیادہ صورڈ اور سٹرڈی نہیں ہے تھوڑی سی مجھے جرکی نیس بھی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیمرے میں وہ والی جان نہیں جو ایک فلیکش میں ملتی ہے باقی آپ کو اس کا فرنٹ کیمرہ کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور گھر یہ ویڈیو اس کے پرائیمری کیمرہ سے ریکارڈ کی جا رہی ہے سو اگر میں سٹیبلائزیشن کی بات کروں تو مجھے سٹیبلائزیشن کافی امپریسیل ملی ہے زیادہ جرکی نیس وغیرہ آپ کو فیل نہیں کرواتا کیا مجھے کا یو آئی بھی کافی زیادہ سیمپلیسٹک رکھا گیا ہے اوورال ایک اچھی آپ کو ویڈیو گرافی پروائیڈ کرتا ہے لیکن مجھے یہاں پر سٹرنگ اور فریم ڈروپس ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں سو یہ اس ڈبائز کا سب سے بڑا کون ہے اس کے علاوہ کلر اور سکائے کلر اور اس کے علاوہ جو بیک لائٹ افیکٹ ہے وہ اسے پوری طرح سے بلاؤن آف کرتا ہوا مجھے مر رہا ہے اگر یہ سن لائٹ ڈائنیمک ایڈی آر کو پوری طرح سے ریڈیوز کر دیتا ہے اور کلر ایک کریسی مجھے اتنی زیادہ امپریسیل نہیں لگی ایکسپوئیر وغیرہ بیلنس میں بہت زیادہ سٹرگل کرتا ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہاں ڈارک ایڈیا کو پوری طرح سے انڈر ایکسپوز جبکہ ہائی لائٹڈ ایڈیا کو اوور ایکسپوز کر رہا ہے سو وائٹ بیلنس میں مجھے اتنی زیادہ امپریسیل نہیں ملی باقی گائز آپ کو اس کا پرائیمک کیسا کیمرا کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور گائز اس وقت یہ ویڈیو اس کے الٹرا وائٹ کیمرا سے رکارڈ کی جا رہے ہیں ٹین نیٹی بھی تھرٹی فریم پر سیکنڈ پر کوڑ کی جا رہی ہے سو یہاں پر مجھے جرکی نیس کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے ہینڈ شیک کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ بیلنس نہیں کر پا رہا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈر ایکسپوز اور آور ایکسپوز جیسے ایشوز مجھے بہت زیادہ ملے ہیں وائٹ بیلنس میں بھی کافی زیادہ ایشو مجھے دیکھنے کو ملا ہے سو جو کونٹینٹ کرییٹرز ہیں ان کے لئے یہ کیمرہ بلکل بھی زیادہ ریکومینڈڈ نہیں کر کیا جا سکتا کیونکہ لائٹ بیلنسنگ اس ڈوائیس کے لئے سب سے بڑا ایک پروبلم اور چیلنج رہتی ہے بہت سارے سیناریو میں اور گائز اس وقت یہ ویڈیو ایوننگ کے لاسٹ مومنٹس کے لاسٹ ہوت پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اس وقت اچھی خاصی لائٹنگ کنڈیشن ہے لیکن یہاں پر مجھے ویو فانڈر میں پوری طرح سے بلون آف ہوتے ہوئے کلر میر رہے ہیں تو کیمرہ مجھے ذرا بھی امپریسیم نہیں لگا اور گائز اس وقت یہ ویڈیو ایوننگ کے لاسٹ مومنٹ پر ریکارڈ کی جا رہی ہے پرائیمری کیمرہ سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اگر میں ایکسٹرنل انوارمنٹ کی بات کروں تو کافی زیادہ اچھی لائٹنگ کنڈیشن ہے لیکن کیمرہ کا جو ویو فانڈر ہے وہ لائٹ کو اچھی تینا سے کیپچر نہیں کر پا رہا کیونکہ یہاں کی کیمرہ کا اچھو پرچر ہے وہ ایک 1.8 رکھا گیا ہے اور کیمرہ لینز جو ہے وہ اتنا زیادہ کیپیبل نہیں ہے اچھی لائٹنگ یہ اچھی کوالٹی کو پروڈیوز کرنے کے لیے اور اس کے لاب اگر آپ دیکھیں تو یہ فوکس میں بھی کافی اتق سکا ٹرگل کر رہا ہے کیمرہ ڈے ٹائم فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے لیے اچھا ہے اور سوہ موشن بھی ڈے ٹائم کے لیے اچھا ہے لیکن نائٹ ٹائم کے لیے یہ کیمرہ بلکل بھی پرفیکٹ نہیں تو گائز اگر آپ بلوگر ہیں تو یہ موبائل فون آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ریکومنڈیبل اور ہارڈکور گیمر کے لیے تو یہ موبائل بلکل بھی ریکومنڈ نہیں کر تو اگر آپ نارمل یوزز کے لیے ایک پریمیون ڈوائز دیکھنا چاہتے ہیں دین آپ اس ڈوائز کو پرچیس کر سکتے ہیں اور گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفر لگی دین اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ